بھئی موٹروے پولیس سے بدتمیزی کرتی خواتین کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی لی ہوگی دو اہلکاروں کو اور ایک بندہ تو بڑی منت سماجت کر رہا تھا تو اس کو بھی اس کی داڑھی کو اور اس کے کریکٹر کو گالیاں دیتی رہیں یہ دونوں خواتین اور پھر ایک بندہ جو خود ویڈیو بنا رہا تھا موٹروے پولیس کا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی سوال یہ ہے اگر امریکہ میں ایسی خواتین ہوں اور پولیس کے ساتھ ایسا کریں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ جواب ہم آپ سے بھی لینا چاہیں گے اور خود بھی آگے چل کے بتاتے ہیں کہ ان جیسی خواتین کے ساتھ کیا ہوگا اور جن مردوں کے گھر میں یہ رہتی ہیں جن کی یہ بیویاں ہیں جن کی یہ رشتہ دار ہیں ان کا بھی کیا حوشلہ ہوگا جو ان کو برداشت کرتے ہیں اور ایسی اپنی دولت اپنے تعلق اور اپنے چیزوں کا اکڑ دکھانے والی یہ وہ بدبخت ایک الیٹ کلاس ہے پاکستان کے اندر جو سسٹم کو درست نہیں ہونے دیتی اور ان کی وجہ سے دیکھا دہی ان کا لائف سٹائل ان کی یہ ساری چیزیں پھر ان سے غریب اور میڈل کلاس لوگوں میں بھی ڈیویلپ ہو گئی ہیں اور آج پاکستان میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا تعلق ہو میں کسی کو خواہ جاؤں میں کسی کو جینے نہ دوں ان خواتین کی ویڈیوزو آپ نے دیکھ لی ہوں گی تھوڑی سی ذرہ ان اس وقت سے کچھ حصے آپ ذرہ دیکھ لیجئے پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں پولیس والے کے ساتھ تو جو کچھ اس نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کی دیدہ دلیری اور بے حصی دیکھئے کہ اپنی گاڑی کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا ہے جہاں پہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کے ساتھ تکر سے حادثہ ہو سکتا ہے یہ کلرکہار کی وہ جگہ ہے جہاں پہ آئے روز خطرناک حادثات میں کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی یہ خواتین یہاں سے نہیں ہل رہی اگر اسی خاتون کو اس بندے نے امریکی پولیس کی طرح گھسیٹ کے اپنے گھٹنے کے نیچے اس کی گردن رکھی ہوتی تو پھر یہ خاتون میرا خیال یہی ڈیزارف کرتی تھی اور اس کی یوں چیخیں نہ نکلتی جیسے ابھی نکل رہی ہیں اور دراصل یہ چیخیں نہیں ہیں یہ وہ روب اور دب دبا ہے یہ وہ غلط فہمی ہے جو ان لوگوں کے ہے بلکہ میں تو کہوں گا ان کو غلط فہمی نہیں ہے بلکہ یہ سچے ہی ہیں حقیقتاً ایسا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملکے کرتا دھرتا اور باقی سب ہمارے غلام ہیں ریکارڈ گواہ ہے کہ پنجاب پولیس یا دوسرے صوبوں کی پولیس معاملات خرابی ضرور کرتی ہے لیکن موٹروے پولیس نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی موٹروے پولیس کا ہمیشہ مصبت رویہ دیکھا گیا ہے شہریوں کے ساتھ بلا امتیاز مدد کرتے ہیں بلا امتیاز کوئی کاروائی ہو تو وہ کرتے ہیں جرمانہ سب کو کرتے ہیں کہیں کوئی فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا لیکن ایک ایسا ادارہ جس کے اندر امانداری سے نوکری لوگ کرتے ہیں ان کو بھی اس طرح سے گالیاں دے کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پبلش کرنا اور یہ سلوک ان کے ساتھ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین ان کی بے عزتی ہے اداروں کو کم از کم اپنے ان لوگوں کی تو تھوڑی سی فکر کر لینی چاہیے چند دن پہلے وہ اسلام آباد میں خاتون نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ابھی اس خاتون نے موٹرویو پولیس والوں کو جس طرح سے گالیاں دی کیا کسی کا دل کرے گا امانداری سے نوکری کرنے کا یار کم از کم موٹرویو پولیس کے جو بھی آئی جی صاحب جو بھی ہیں یار آپ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اچھی پوسٹ پہ بنایا ہے تو جس طرح سے یہ موٹرویو لوگوں کو عزت دیتے ہیں تو آپ اپنے ان اہلکاروں کو بھی عزت دیجئے اور ان کے ساتھ جو کوئی اپنا تعلق دکھا کے ایسا ویسا کرنے کی کوشش کرے ان کو نشان عبرت بنائیے اور اپنے پولیس افسران کو بھی اتنا اختیار کم از کم ضرور دیجئے کہ اگر کوئی ان کو ماں بہن کی گالی دے تو پھر اس کو جانے نہیں دینا بلکہ اس کو گرفتار کر کے ہتکڑی لگا کے پولیس سٹیشن پہنچایا جائے یہ کیا بات ہوئی کوئی گالی دے کے ویڈیو بنا کے چلا جائے اور پھر وہ پکڑا بھی جائے وہ باہر آ جائے گا باہر نہ بھی آئے چھ مہینے کی سزا بھی ہو جائے لیکن اس بندے کی جو انسلٹ کی ہے اس کی کیا بھرپائی یہ پولیس بہت کچھ کر سکتی ہے یہ نوجوان ان لوگوں کو روک بھی سکتے ہیں لیکن یہ محکمے کی جانب سے مجبور ہوتے ہیں لہذا محکمے تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کریں اور جو بندہ صحیح سے ڈیوٹی کر رہا نا اس کی بیک پہ کھڑے ہوں کہ کوئی بھی اس طرح اس کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی اور بدتہذی بھی نہ کر سکے